امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج 12 فروری 2021 کوئٹ کی اہم ترین تازہ ترین خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر ایک بار پھر سے حاضر ہوئی ہوں اس لئے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی کوئٹ کے حالات و واقعہ سے باخبر رہ سکیں اور اگر آپ میں سے ہماری چینل پر کوئی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اہم ترین اپڈیٹ کو تو کوئیت کی کچھ اہم نیوز اور اپڈیٹ کچھ اس طرح سے آئی ہے کہ ڈریکٹر جنرل سیول ایوییشن ڈی جی سی اے کے ترجمان نے کہا ہے کہ 21 فوری سے اپنے خرچے پر کوئیت پہنچنے والے مسافروں کے مقامی ہوتلوں میں سات دن تک کورنٹائن سے متعلق کابینہ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے کافی زیادہ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور اس بات کو ریپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے مسافر کو کوئیت ٹریول پلیٹ فارم پر اندراش کرانا ہوگا اور گھر میں تیش شدہ ساتھ یا اس سے زیادہ دن کی مدد پوری کرنا پڑے گی اس کے علاوہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کورنٹائن کے حوالے سے اٹھائے جانے والے سب سے اہم تاثیر یہ ہے کہ کوئی بھی شہری یا رہائشی کسی ہوتل میں ادارہ جاتی کورنٹائن سائٹ کا انتخاب کرنے اور انتخاب کے خراجات پورے کیے بغیر اپنے ملک سے کوئیت کے لیے سفن نہیں کر سکتا جبکہ بوکنگ کی یہ رقم قابلے واپس بھی نہیں ہوگی مسافر سفر سے پہلے اس کی ادائیگی کرے گا تاکہ اس میں ساتھ مسنسل دنوں کے لیے تیش شدہ ادارہ جاتی کورنٹائن مدد بھی شامل ہے اور پہلی بار ملک آنے والے لوگوں سے نمٹنے کے طریقے کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بار آنے والے افراد کو پہنچنے سے پہلے کوئیٹ ٹرائول پلیٹ فارم کے ذریعے ایک ہوتل کی بکنگ کرانی ہوگی انہوں نے نشائندگی کی ہے کہ ائرلائنز کو یہ یقینی بنانے کی ذمہ داری سوپی جائے گی وہ ہی پی سی آر ٹیسٹ لیں گے اور ہوتلوں میں کورنٹائن اپنانے کے سنسلے میں ملک آنے والے ادا افراد کے لیے سفری ضروریات پوری کریں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ کام وزارت اطلاع اور کوئیٹ ہوتل لوگ کی کمپنی کے سیاحت کے شعبے کے ساتھ تعاون اور ہم آمگی میں کیا گیا ہے جو ہوتل صحت کی مقصود ضروریات کے مطابق کورنٹائن کا حصہ ہے ہوتلوں میں انتہائی اہم ضروریات کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ سیز سے متعلق ضروریات کا اطلاق ہوتلوں کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ آنے والے مسافروں کے لیے ہر ہوتل میں خصوصی منزلیں منتقین کی جائیں گی اور کرونا وارس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ان مسافروں کو بند ڈبوں میں کھانا فرہام کیا جائے گا ہوتل کی قیمتوں اور ان کے اخراجات کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ کسی خاص قیمت پر اتفاق نہیں ہوا بلکہ مسافر ہوتل اور اس کی قیمت کا انتخاب کر سکتا ہے جو ادارہ چاہتی کارنٹائن میں اس کی مالی سالیتوں کے مساوی ہے کیونکہ ملک آنے والے تمام افراد کے لیے 3,4 اور 5 سٹار ہوتل دستیاب ہوں گے اس کے علاوہ ایسے لوگ جو انڈیا جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے حوالے سے سوال پوچھتے ہیں کہ انڈیا کی فلائٹس کب سے اوپن ہوگی تو ان کے لیے یہی ہے کہ ابھی فلحال فلائٹس اوپن نہیں صرف وصف وندے بارت مشن کے تہہ دی انڈیا میں ابھی فلائٹس جا رہے ہیں تو یہ تھی آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا تھائنگ کیو خدا حال